بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی مالکن کے کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی جبکہ وہ خود اپنے بستر پر پنکھا لگائے آرام کر رہی تھی میں صفائی کرتے ہوئے ایک نظر ان کو بھی دیکھ لیا کرتی کچھ ہی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی تھی میں نے شکر ادا کیا تھا کیونکہ میری مالکن کافی چٹڑی طبیعت کی مالک تھی بات بات پر مجھے ٹوکتی تھی کہ میں صحیح طریقے سے صفائی نہیں کر رہی تھی حالانکہ ایسا بلکل نہ تھا میں پورے کمرے میں مالکن کے کہنے پر دو مرتبہ جھاڑو لگاتی تھی تاکہ وہ مجھ سے خوش رہیں اور میری دن کی تنخواہ نہ کٹیں لیکن میری بدقسمتی تھی کہ وہ میری ذرہ ذرہ سی غلطی پر مجھے میری دھیاڑی نہ دیتی اور جس کی وجہ سے گھر میں موجود میری خالہ جو کہ میری امی کی چچہ ذات تھی اور میں ان کو خالہ کہہ کر بلاتی تھی وہ مجھے پورے دن کا کھانا نہ دیتی اور مجھے بھوکا رہنا پڑتا تھا آج مالکن کو سوتے دیکھ کر مجھے اس وجہ سے خوشی ہوئی کیونکہ مجھے کم از کم آج بھوکا نہ رہنا پڑے گا کیونکہ کل رات سے میں نے کچھ نہ کھایا تھا جس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مالکن نے قلقی تنخواہ کٹ لی تھی میری خالہ بھی کچھ نہ کچھ کما لیتی تھی کیونکہ وہ گاؤں میں لڑکیوں کے رشتے کرواتی تھی مگر جب تک میں ان کے ہاتھ میں روزانہ کی دھیاری نہ رکھ دوں تو وہ کسی حال میں مجھے کھانا نہ دیتی پھر چاہے میں بھوک سے بے حال ہوتی ساری رات کیوں نہ تڑپتی رہوں ان کو مجھ پر ضرر رحم نہ آتا تھا ابھی میں ان کے کمرے سے جھاڑو لگا کر آہستہ سے بغیر آواز پیدا کیے باہر بابرچی خانے میں جانے ہی لگی تھی کہ اچانک سے مالکن کی بیٹی جو کہ ایک نکچڑی اور مغرو لڑکی تھی وہ دھڑام سے دروازہ کھول کر دندناتے ہوئے مالکن کے کمرے میں گھسی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا مجھے اس کو دیکھ کر کسی گھڑ بڑ کا احساس ہوا کہ اب یہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا بولے گی جس کی وجہ سے مالکن مجھے سزا دیں گی میں کامتے ہوئے مالکن کی بیٹی صدرہ کو دیکھنے لگی تھی جو کہ میری جانب بڑھ کر چند قدموں کے فاس سے پر اپتی اچانک سے چلائی میں نے بے ساختہ خوف سے گھبراتے ہوئے مالکن کے جانب دیکھا جو اچانک سے کمرے میں شو شرابہ ہونے سے جاگ گئی تھی اور اب معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی صدرہ نے چیختے ہوئے کہا کہ کام چور لڑکی تمہیں ہم پیسے کس کام کے دیتے ہیں جو تم صفائی نہیں کرتی ہو اس گھر میں آ کر کہیں اپنی اوقات تو نہیں بھول جاتی تم شاید بھول رہی ہو کہ اس گھر میں بس ایک محض معمولی سی نوکرانی ہو تم جس کا کام گھر کی صفائی کرنا ہے میں سانس روکے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کیونکہ میں نے تو صحیح سے سب صفائی کی تھی پھر یہ کیوں مجھے ڈانٹ رہی تھی میں کہنے لگی کہ باجی میں نے تو اچھی طرح سے پوچھا لگایا تھا مالکن بھی میرے قریب آ کر کڑی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی مالکن کی بیٹی نے میرا اطراز سنتے ہی رکھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ مجھے بھارا میں شوق کی کیفیت میں باجی کو دیکھنے لگی تھی جو کہنے لگی کہ نکمی لڑکی ایک تو کام صحیح سے نہیں کرتی اور پھر مجھ سے زبان بھی لڑاتی ہو امی خبردار اگر آج اس کو دن کے پیسے دیے دو بیٹک اس نے صحیح سے صاف نہیں کیا تھا اور میری سہیلیوں کے سامنے میں کتنی شرمندہ ہوئی تھی مالکن نے غصے سے ہنکار بھرا اور حکارت سے مجھے دیکھ کر ایک زوردار دھکا دیا کہا کہ چل جا دفع ہو آج تجھے کوئی پیسے نہیں ملنے والے ہیں اپنی منحوس چکل لے کر نکل جا میری گھر سے میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے میں کل کی بھوکی تھی اور اب خالہ بھی مجھے کچھ کھانے کو نہ دینے والی تھی میں نے ان کے آگے ہاتھ جڑے کہ خدارہ مالکن مجھے آج کے پیسے دے دیں میں کل سے بھوکی ہوں ایک لکمہ بھی نہیں چکھا ہے لیکن انہوں نے مجھے غصے سے گھر سے باہر جانے کا کہا میں جانتی تھی کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا وہ کسی صورت مجھے آج کی دھیاڑی نہ دینے والی تھی روتی روتے اپنی چادر درست کرتی گھر سے باہر نکلی بھوک سے برا حال ہو رہا تھا میں روتی روتی سنسان راستوں پر چل رہی تھی سارا دن اسی امید پر گزرا تھا کہ رات کو ایک وقت کی تھوڑی سی روٹی مل جائے گی مگر سب کچھ بیکار گیا تھا میرا رخ اب خالہ کے گھر کی جانب نہ تھا بلکہ کافی آگے جا کر ایک سنسان علاقے میں موجود کسی گھر کی جانب تھا کیونکہ خالہ نے جس لڑکی کا رشتہ کروائے تھا اس کی بارات تھی اور مجھے خالہ کو لینے جانا تھا کیونکہ وہ اکیلی اتنے سنسان راستے سے نہ آ سکتی تھی مجھے خوف آ رہا تھا کہ اب میں کیسے اکیلی لڑکی وہاں تک پہنچوں گی خالہ کو مجھ پر ذرہ رحم نہ آتا تھا کہ اکیلی کماری لڑکی کے ایسے گھر سے اتنا دور آؤں جبکہ ان کو اچھے سے اندازہ تھا کہ گاؤں کے حالات کس قدر خراب ہو چکے تھے خوف سے کامتے ہوئے میں اس انجان گھر کی جانب رحمہ دوا تھی میرا نام سلمہ ہے اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی میرے لیے غربت اتنی بڑی بدقسمتی ثابت نہ ہوئی جتنی چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہونا میرے لیے عذاب بنا تھا میرے والدین انتہائی غربت بھری زندگی سے تنگ آتے ایک رات خاموشی سے زہر کھا کر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا کے ہر غم سے آزاد کروا چکے تھے انہوں نے اس غربت والی زندگی کے مقابلے میں ایک حرام موت کو اپنے لیے منتخب کیا تھا انہوں نے خودکشی جیسا حرام فعل انجام دیتے ہوئے ایک مرتبہ بھی میرے بارے میں نہ سوچا تھا کہ میرا آخر کیا ہوگا میں کہا جاؤں گی اور کس طرح زندگی وزار ہوں گی میں سولہ سال کی تھی جب اپنے والدین کے جنازے اٹھتے دیکھے تھے زہروں کا تار ہوتے ہوئے میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی آس پاس کی عورتیں میرے پاس ہمدردی کے لیے آتے ہیں اور تازیت کے دور لفظ بول کر واپس چلی جاتی کوئی بھی مجھ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہ تھا اس مہنگائی کے زمانے میں جہاں ہمارے گاؤں میں سب ہی کافی مشکل سے اپنا گزارا کر رہے تھے وہاں پر کسی نے بھی مجھے اپنی قفالت میں لینے کا نا سوچا تھا سب لوگ جا چکے تھے جبکہ میں جھگی کے باہر ہی بیٹھی ہوئی آسمان کو تک ہی جا رہی تھی کچھ دیر بعد کسی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو پہچارنے کی کوشش کرنے لگی کہ ان خاتون کو میں نے کہاں دیکھا تھا پھر ذہن پر کافی زور دینے کے بعد یاد آیا کہ یہ میری دور پار کی ایک خالہ تھی جو کہ گاؤں میں ہی رہتی تھی اور لوگوں کی گھر رشتے کرواتی تھی ان کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی جس کے لیے انہوں نے کافی دولت والا گھرانہ ڈھوڑنے کا سوچا تھا حالانکہ وہ تیس سال سے اوپر ہونے والی تھی انہیں مجھے آ کر کہا کہ اب سے تم میرے ساتھ رہو گی یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی چچہ ذات بیٹی کے اولاد کو ایسے لاوارسوں کی طرح چھوڑ دوں میں حیرت سے ان کو دیکھنے لگی جو کہ مجھ سے کافی میٹھے لہجے میں بات کر رہی تھی مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ ان کی آنکھیں ان کے لہجے کا ساتھ نہ دے رہی تھی مجھے وہ کچھ عجیب لگی تھی جو کہ مسنوعی ہمدردی دکھاتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی جو کہ دو منزلہ مکان تھا اور اتنا بڑا بلکل نہ تھا پھر کچھ ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو اس روز میں نے ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمکتے کی تھی وہ اس لیے نہ تھی کہ وہ ایک یتیم کی کپالت کر کے خوش تھی بلکہ ان کو میری صورت میں ایک مفت کی نوکرانی مل گئی تھی جو کہ ان کے سارے گھر کے کام کیا کرتی تھی وہ خود تو سارا سارا دن لوگوں کے گھروں میں رشتے لے کے جاتی اور ان کی بیٹی کبھی بھولے سے بھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی شروع شروع میں تو انہوں نے مجھے ہلکے پھل کے کام دیئے مگر بعد میں جا کے وہ ہر کام ہی زور زبردستی اور بے عزت کر کے کرواتی تھی پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے کسی گھر میں بات کر کے مجھے وہاں پر کام پر لگا دیا تھا وہ مالکن مجھے ذرا سی غلطی ہو جانے پر اس دن کے پیسے نہ دیتی تھی کیونکہ وہ خود بھی فترتن ایک لالچی عورت تھی خالہ مجھے اس بات پر بے تحاشہ بے عزت کر کے سارا سارا دن کچھ بھی کھانے کو نہ دیتی یہ ان کی اپنی طرف سے میرے لیے سزا تھی جو کہ بہت سکت اور تقلیف دے تھی کیونکہ سارا دن کام کاش کر کے میرا بھوک سے برا حال ہو جاتا تھا اور پھر رات کو بھی سزا کے طور پر بھوکا رہنے سے میں ساری رات تڑپتی رہتی کسی کو مجھ پر رحم نہ آتا تھا کیونکہ میں ایک یتیم نڑکی تھی جس کا پوچھنے والا اس پوری دنیا میں کوئی نہ تھا آج کل خالہ خوش تھی کیونکہ انہوں نے ایک رشتہ پکا کروایا تھا جس کے بدلے ان کو بہت معاوضہ ملا تھا لڑکے والوں نے جانے کیوں اتنی بڑی رقم ان کو دے دی تھی کیونکہ ان کی فیض اتنی بھی زیادہ نہ تھی بلکہ میں نے ان کو اپنی بیٹی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ لڑکے والے شادی ہو جانے پر ان کو دو لاکھ روپے دینے والے تھے میں کافی حیران ہوئی تھی یہ سب کچھ عجیب لگا تھا کہ آخر ایسا کیسے ممکن تھا وہ لوگ ہمارے گاؤں میں کافی آ کے جا کر کچھ ویران علاقے میں سالوں سے رہتے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ ضرور کچھ تو گڑ بڑ تھی ان پھر سر جٹک کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے مگر آج دن کو مالکن کے میرے ساتھ بلا وجہ اس سلوک نے میری حالت خراب کر دی تھی کیونکہ میرے اندر بلکل بھی جان باقی نہ تھی دو دن سے مسلسل بھوکے پیٹ سفائیاں کر کر کے میرے اندر کی ساری توانہی ختم ہو چکی تھی جبکہ ابھی تو اس دور سنسان علاقے میں شادی پر بھی جانا تھا تاکہ خالہ کو واپس لاسکوں مجھے بے تہاشا اس سناٹے سے خوف آیا کہ یہ کیسی شادی تھی کہ اتنی خاموشی چھائی ہوئی تھی میں نے گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے دیکھا تو وہاں پر کسی قسم کی تیاری نہ کی گئی تھی جیسے گاؤں میں روایتی طور پر گھروں کو سجایا جاتا ہے مجھے یہ سب کچھ عجیب لگا تھا دل میں خوف آیا تھا کہ اس گھر میں نہ جاؤں مگر مجبوری تھی کہ خالہ کو اگر نہ لینے جاتی تو وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے ہی نکال لیتی لرسی ٹھانگوں کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھائے میں نے ایک دم سامنے کی طرف دیکھا تو حیران ہو گئی کیونکہ گھر کے آئین اوپر بہت ساری کالی چمکادرڑیں اڑ رہی تھی ان چمکادرڑوں نے ایک جھنڈ کی شکل اختیار کی ہوئی تھی جو اس گھر کے اطراف میں اڑتے ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی ان کی عجیب چنگارتی آوازوں نے فضا میں ایک دہشت پیدا کی ہوئی تھی ایک لمحے کو تو میں سمجھی کہ شاید میں غلطی سے غلط گھر آ گئی کیا پتہ شادی والا گھر کوئی اور ہو اور میں اس عجیب سے پرسرار گھر تک آ گئی مگر یہ دیکھ کر میری حیرت مزید بڑھ گئی تھی کیونکہ اس انسان علاقے میں بس یہی گھر موجود تھا اور تو کسی گھر کا نام و نشان تک دکھائی نہ دیا مجھے میں اندر جانے سے کچھ خوف صدا ہوئی تھی کہ جس گھر کے باہر کا منظر اس قدر لرزا دینے والا تھا تو اندر جانے کا کیا سما ہوگا کامتے ہوئے مزید آ گیا آئی تو اسی عجیب سے گھر میں اندر روشنی لگی دیکھ کر کچھ تسلی ہوئی کہ چلو شکر تھا کہ وہاں اندر اندھیر آنا تھا ونہ یہ گھر تو مجھے کسی لحاظ سے شادی والا نامعلوم ہوا تھا جانے خالہ یہاں پر کیسے رشتہ کروانے پہنچ گئی تھی کیونکہ وہ تو خود چھوٹی چھوٹی بات پر خوف زدہ ہو جاتی ان کا سارا جلال صرف مجھ بے بس کے آ گئی تھا جبکہ دوسرے لوگوں سے تو وہ ہمیشہ دبکر رہنے والی عورت تھی ان کی طبیعت میں خودغرزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی انہیں بس اپنا فائدہ عزیز ہوتا تھا باقی دنیا کیا کرتی تھی اور کیا نہ کرتی ان کو اس سے قطعی کوئی سرکار نہ ہوا تھا کبھی میں خود اتنی حساس دل کے مالک تھی جبکہ میرا واسطہ لالچی اور مطلبی لوگوں سے پڑا ہوا تھا ہمیشہ میں نے ان کے گھر کے قریب پہنچ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا کیونکہ اب شدید درد ہو رہا تھا مزید بھوک مجھ سے پرداشتہ ہو رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ اگر دوبارہ اسی طرح خالی پیٹ واپسی کا راستہ چلی تو بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی اگدم سے میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا کہ یہ اگر شادی والا گھر تھا تو ضرور یہاں پر کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام کیا گیا ہوگا کیونکہ میں نے اس گھر سے کچھ لوگوں کو باہر نکل کر پھر اندر جاتے دیکھا تھا جس کا واضح مطلب تھا کہ یہاں پر کھانا زیادہ تعداد میں پنایا گیا تھا گاؤں میں تو شادیوں پر دیگیں پکائی جاتی تھی ابھی میں یہ سب سوچی رہی تھی کہ اچانک سے ایک چھوٹی سی ریڈی لائی گئی جس میں کھانے کی دیگیں پڑی ہوئی تھی جن سے کھانے کی لذیذ ترین خوشبو جاری تھی ایک دم سے کھانے کی خوشبو سے میرے موں میں پانی آ گیا تھا اور پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے عجیب سی آوازیں کرنا شروع ہو گیا تھا میں نے دیکھا کہ کچھ آدمی وہ دیگیں اتار کر ان کے گھر کی پچھلی طرف لے جا رہے تھے ان میں سے ایک آدمی کی آواز آئی جو کہ یقیناً سارا انتظام سنبھال رہا تھا کہ یہ کھانا اندر ایک طرف بڑے حال نما کمرے میں لگایا جائے میرے کان ایک دم سے کھڑے ہو گئے میں نے سوچا کہ اب یہاں پر آئی گئی تھی تو کچھ نہ کچھ کھا کر ہی جاتی ہوں میں نے اپنی چادر کا پلو اپنے چہرے کے آگے سرکایا اور آئیس تھا اس حال نما کمرے کے جانب جانے لگی جہاں پر گھانا لگایا جا رہا تھا میری کوشش تھی کہ کسی کی نظر میں آئے بغیر میں ایک پلیٹ بھر کر چاول کھالوں ایک عرصہ ہو گیا تھا چاول نہ کھائے تھے کیونکہ خالہ بس ایک سوکھی روٹی دیا کرتی تھی وہ بھی تب جب میں ان کو دن کے کام کے پیسے تھماتی میں نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور اس کام کرنے والے آدمی کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو ایک جھٹکے کے ساتھ میز پر پڑی ہوئی ایک پلیٹ اٹھائی اور بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے اس میں گرمہ کرم چاول ڈالے اور جلدی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک طرف میز کے قریب قدرے کونے میں بیٹھ کر کھانے لگی دو منٹ سے بھی کم وقت میں میں ساری پلیٹ ختم کر چکی تھی میری آنکھوں میں تشکر کے احساس سے نمی آ گئی تھی کیونکہ اللہ نے میری سننی تھی اور میری بھوک سے تڑپتے پیٹ کو قرار دیا تھا میرا بھی تھوڑا اور بھی کھانے کا دل تھا تو اس لیے دوبارہ سے اپنے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے مزید چاول ڈالنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے میری کلائی ایک آہنی گریفت میں آئی میں اگدم سے خوف زدہ ہو گئی چہرہ زرد پڑھ گیا تھا اور ہاتھ کام پھنے لگے تھے میں نے آنکھیں زور سے مشنی تھی اپنی چوری پکڑے جانے کے ڈر سے مجھے بہت خوف آ رہا تھا نہ جانے کون تھا جس نے مجھے رنگے ہاتھوں اس پرائے گھر میں شادی کا کھانا چوری کر کے کھاتے ہوئے پکڑ لیا تھا یہاں کیا کر رہی ہو سلمہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب اس جگہ پہنچو تو سیدھا میری طرف آنا اور تم آتے ہی یہاں بھوکے کتوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی ہو میری عزت دوکوڑی کے ملانے کا ارادہ ہے کیا تمہارا نیچ لڑکی خالہ کی دبی دبی آواز میں بولے گئے زہریلے الفاظ سن کر ایک جھٹکے سے میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور شاک کی کیفیت میں چہرہ موڑ کر خالہ کو دیکھا جو کہ میرا چہرہ ڈھکا ہونے کے باوجود میری مخصوص کالے رنگ کی پرانی چادر سے مجھے پہچان کر یہاں میرے پاس آئی تھی اور مجھے کھانا چوری کر کے کھاتے دیکھ کر آگ بگولہ ہوئی تھی میں خالہ کی بات سن کر تھر تھر کامپنے لگی تھی نہ جانے اب وہ میرے ساتھ مزید کیا سلوک کرنے والی تھی میں نے تھوک نکلتے ہوئے ان سے کہا کہ خالہ میں بہت زیادہ بھوک محسوس کر رہی تھی اگر یہ نہ کھاتی تو یقیناً بے خوش ہو جانا تھا میری بات سن کر انہوں نے نفرت سے ست جھٹکا تھا نہیں مرتی تم کافی سکچان ہو اپنے والدین کو اتنی چھوٹی عمر میں خودکشی کرتے دیکھ کر نہ مری تو ذرا سی بھوک تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اپنی خالہ کے ایسے صفاق الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آس ہوا گئے تھے روتے روتے میری ہج کی بند گئی تھی اپنی کم مائیگی کا احساس ہجت سے ہوا تھا جس کی وجہ سے دل میں ایک ٹیز اٹھی تھی اچانک سے کچھ شور ہوا تھا جس نے ہم دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا میری کلائی چھوڑی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر ان آوازوں کی جانب گئی تھی ایک طرف دیکھا تو کونے میں دو خاتین اور ایک مرد کھڑا تھا جو کہ آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے بات کرتے ہوئے ایک عورت کچھ تیز آواز میں چلانے لگی تھی جبکہ سامنے ایک آدمی اور اس کے ساتھ ہی کھڑی عورت سر جھکا کر شرمندہ دکھائی دیئے مجھے کچھ تشویش ہوئی کہ جانے ایسا کیا معاملہ تھا جو وہ سب یوں بحث کیے جا رہے تھے خالہ کے چہرے کا رنگ سرد سے بدلہ تھا میں نے ان کے چہرے کی ہمائیاں اڑتے ساف دیکھی تھی وہ کچھ گھبراتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس تیز چلاتی ہوئے عورت کے قریب گئیں اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قدرے تحمل سے ان سے پوچھا کہ بہن کیا بات ہوئی ہے اور ان سے کہنے لگی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ لوگ رشتے پر دل سے رضا مند ہوئے تھے اور لڑکی کی پوری رضا کے ساتھ یہ رشتہ ہوا تھا تب ہی ہم لوگوں نے بات آگے بڑھائی تھی اب جب سارے مہمان باہر جمع ہیں اور نکاح کا وقت ہونے والا ہے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کامرے سے غائب ہے اور وہ ایک چھوڑ گئی ہے کہ وہ اس رشتے پر راضی نہ تھی بلکہ اپنے والدین کی زبردستی کرنے پر ہامی بھر لی تھی اب بتائیں مجھے کہ جب وہ لڑکی بھاگ چکی ہے تو ہم اپنے بیٹے کی شادی کس سے کروائیں گے سارے گاؤں میں کتنی بدنامی ہونی ہے ہماری اس کے علاوہ جو آدھی رقم آپ کو رشتہ کروانے کے ایڈوانس میں دی تھی مجھے اب وہ واپس چاہیے میں یہ انکشاف سن کر حیران رہ گئی تھی کہ دلہن شادی سے بھاگ چکی تھی جبکہ خالہ کو دیکھا تو ان کے چہرے کرنگ انتہائی پیلا پڑ چکا تھا وہ رقم جو انہوں نے ایڈوانس بلی تھی اس میں سے وہ ماں بیٹی کافی زیادہ استعمال کر چکے تھے اب اتنی بڑی رقم کی بھر پائی کیسے ممکن تھی میں خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھنے لگی تھی خالہ نے گھبرات میں دوبارہ سے اس لڑکی کے کمرے میں جا کر چکیا مگر وہ کہیں نہ تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی فرار ہو چکی تھی خالہ کے ماتے پر پسینے کے ننھے ننھے کترے نمدار ہو گئے تھے وہ عورت خالہ سے کہہ رہی تھی کہ ان کو بس ایک عام سی لڑکی چاہیے تھی کیونکہ پیسے کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی بس وہ لڑکی دل سے رضا مند ہونی چاہیے اس شادی کے لیے اور آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے حالات بہت گھمبیر ہو گئے تھے خالہ کو کچھ سمجھ دا رہا تھا کہ اس مشکل سے کیسے نکلے لبکہ مجھے بس اب جلدی سے گھر جانا تھا کیونکہ میں اب کافی تھک چکی تھی ایک دم سے خالہ کی نظر مشکل پڑی میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ کچھ سوچ رہی تھی اچانک سے ان کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمکی تھی مجھے ہمیشہ کی طرح خوف آیا تھا کیونکہ جب بھی وہ اس طرح سے مجھے دیکھ کر آنکھوں میں چمک لاتی تو ضرور وہ میرے لیے نقصہ اندی ثابت ہوتا تھا میں نے خوفزدہ ہو کر بے ساختہ ایک قدم پیچھے لیا تھا عجیب سا لرزہ اچانک سے تاری ہو گیا تھا مجھے پیچھے ہوتے دیکھ کر ایک دم سے میری کلائی میری خالہ نے اپنی گرفت میں لی جس سے میں حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے ان کو دیکھنے لگی تھی گویا ان کا مقصد جاننا چاہ رہی تھی لیکن انہوں نے بغیر مجھے کچھ بھی کہے ایک دم سے وہ سورت کو مخاطب کیا کہ بہن جی آپ کو ایک عامسی لڑکی چاہیے تھی جو کہ آپ کے بیٹے سے شادی کے لیے مکمل طور پر راضی ہو تو یہ دیکھیں یہ میری بتیجی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس سے اپنے بیٹے کی شادی کروا سکتی ہیں اس کے والدین کی وفات کافی سالوں پہلے ہو گئی تھی میری خالہ ان کی منتیں کرنے لگی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروا لیں اس طرح سے ان کی عزت بھی رہ جائے گی میں اپنی خالہ کی یہ بات سن کر ساکت ہو گئی تھی یہ وہ کیا کہہ رہی تھی میری شادی ایسے ہی بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے کسی کے ساتھ بھی کروانے کے لیے تیار تھی طبکہ مجھے یہ لڑکے والے کچھ عجیب سے لگے تھے اس عورت کی ظاہری صورت اور تیور بہت ہی خطرناک معلوم ہو رہے تھے کیونکہ وہ اپنی باتوں سے بہت ہی چھکڑالو اور تیز ترار لگ رہی تھی اہی میری زندگی پیدا ہوتے ہی سات مشکلات میں گھیری ہوئی تھی اور اب خالہ ایسے عجیب پرسرار لوگوں میں مجھے بہانے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی ان کی آنکھوں میں اس وقت صرف لالچ اور خودغرضی دکھائی دے رہی تھی جو کہ ان کی طبیعت کا حصہ تھی پھر میری لاکھ مضاہمت کے باوجود بھی وہ نہ مانی اور آخر کار میں ایک انجان انسان کے نکاح میں آ گئی تھی خالہ نکاح ہوتے ہی اس عورت سے اپنے باقی پیسے بھی لیتی ہوئی وہاں صرف فرار ہو گئی تھی مجھے انہوں نے ایک نظر دیکھنا بھی کبارہ نہ کیا تھا میں آنسو بہاتی ہوئی وہیں اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی جبکہ سارے مہمان وہاں سے رخصت ہو گئے تھے کچھ دیر بعد جوتوں کی ٹک ٹک کی آواز آئی میں ایک دم چونک کر سامنے دیکھنے لگی تھی مجھے اس کی لال سرخ آنکوں سے بے تہاشا خوف آیا ایک عجیب سی دہشت میرے وجود میں پیدا ہو گئی تھی انہوں نے میرے پاس آ کر مجھے بازو سے کھڑا کر کے کہا کہ چلو تمہیں سکندر کے کمرے میں لے جاؤں رات بہت ہو گئی ہے اب تم بھی تھگ گئی ہوگی تو کچھ دیر آرام کر لو سکندر بھی بس کمرے میں آنے والا ہی ہوگا وہ عورت مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کمرے میں لے کر چل رہی تھی مجھے بہت خوف آ رہا تھا کمرے میں جاتے ہوئے احتاط سے مجھے بستر پر بیٹھاتے ہوئے وہ چلی گئی تھی میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں ایک تاہیرانہ نگاہ دوڑائی بلکل سادہ کمرہ تھا ذرا بھی سجا بٹنا کی گئی تھی ایسا لگتا ہی نہ تھا کہ کسی کی شادی تھی کیونکہ دلہے کے کمرے کو کافی سجایا جاتا تھا مگر یہاں تو عجیب سا سما تھا اس کمرے میں ہر چیز کالے رنگ کی تھی بستر کی چادر سے لے کر کھٹکی پر لگے پردوں تک میں اپنی شوہر کا انتظار کر رہی تھی چونکہ کافی وقت گزرنے کے باوجود ابھی تک نہ آیا تھا میری کمر بلکل اکڑ گئی تھی اچانک سے میری نگاہ کمرے سے باہر آسمان کی جانب گئی تو حیران رہ گئی کیونکہ باہر بہت تیز توفان آیا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ آندھی آئی ہوئی تھی اور کالے سیاہ بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا ایک دم سے بادل زوردار انداز میں گرجے میں اپنی جگہ خوف سے اچھلی تھی کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا تیز ہوا کمرے کے اندر بھی آ جا رہی تھی کیونکہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی بے ساختہ میں اپنی جگہ سے اٹھی کیونکہ اندھیر توفان سے مجھے ہمیشہ سے ہی بہت خوف آتا تھا میں ڈرتے ڈرتے کھڑکی کی جانب گئی ایک دم سے میری تیز چیخ فضا میں بلند ہوئی اور میں ڈر کے مارے پیچھے زمین پر جا گری تھی خوف سے چہرہ سپیت پڑ گیا تھا کیونکہ سامنے ہی دو بھیانک چمکادڑے اپنی ڈرہ دینے والی آواز نکالتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں اور میرے سر کے اوپر آ کر اڑنے لگی تھی میں تھر تھر کانپتی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے مو گھٹنوں میں دے گئی تھی میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ میرا شہر کمرے میں جلدی سے آ جائے تاکہ ان چمکادڑوں سے میری جان چھوٹ جائے مگر کوئی نہ آیا میں نے نظر اٹھا کر ان خوفناک چمکادڑوں کو دیکھنا چاہا تو وہ اوپر ہی اڑتی ہوئی اپنی لال سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی ایک دم سے کلک کی آواز سے دروازہ کھلا میں نے فوراں پیچھے مڑھ کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے کالے رنگ کا ہی لباس زیبتن کیا ہوا تھا مجھے اس کی انگارہ آنکھوں کی مان ان سرخ آنکھوں سے ایک جھر جھری سی آئی یہ وہی تصویر تھی جو کہ اس کمرے میں لگی ہوئی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہی وہ میرا شوہر سکندر تھا میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈرتے ڈرتے سکندر کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی کامتے ہوئے میں نے اسے مخاطب کیا کہ وہ سامنے کمرے میں چمکادڑے آ گئی ہیں پلیز ان کو باہر نکالیں مجھے ان سے بہت خوف آ رہا ہے میری آواز بقاعدہ کام پر رہی تھی اور آنکھوں میں نمی آ چکی تھی میں نے اپنے شوہر کو حرکت نہ کرتے دیکھ کر آہستہ سے اس کی جانب دیکھا تو خوف سے ساکت رہ گئی تھی کیونکہ ان کی آنکھوں کا رنگ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان میں دہکتی ہوئی آگ لگی ہو وہ اپنی شولہ اگلتی نگاہوں سے ان چمکادڑوں کو دیکھ جا رہا تھا جبکہ اس نے حرکت اب بھی نہ کی تھی میں نے اپنے شوہر کو ہلا کر ڈرٹے ڈرٹے متوجہ کرنا چاہا تو اگدم سے کچھ گرنے کی آواز آئی میں اگدم سے چونگ گئی سامنے دیکھا تو آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا میری نظروں کے این سامنے ہی دونوں چمکادڑے زمین پر گری ہوئی تھی میں نے اپنی چیخ رکھنے کے لیے مو پر ہاتھ رکھ لیا تھا کیونکہ سامنے ہی وہ دونوں چمکادڑے آگ سے جل کر راک ہو گئی تھی یہ سب آخر کیسے ہوا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اڑ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گرتی جل کر راک ہو گئی میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو یہ اس دیکھ کر مزید بہت بڑا چھٹکہ لگا کیونکہ ان کی آنکھوں میں بلکل بیسی ہی آگ لگی ہوئی تھی جو کہ ان چمکادڑوں کو جلا کر راک کر گئی تھی میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اپنے شوہر سے کہ یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا مگر اس خوفناک منظر نے مجھ سے میرے سوال کرنے کی قوت گویا چھین لی تھی میں لرستی ہوئی ایک جگہ جم کر کھڑی رہی جب کچھ چمکادڑے جل کر راک ہو گئی تو ان کی راک خود با خود وہاں سے غائب ہوتی چلی گئی مجھے سمجھ دایا کہ یہ سب آخر کون سی پرسرار طاقت کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اندھے کی طاقت تھی جس نے ان چمکادڑوں کا یہ حال کر ڈالا تھا میں اپنے شوہر کو کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ وہ خاموشی سے جا کر باتھروم میں بند ہو گیا تھا میں بہین پر کانپتی ہوئی کھڑی تھی مجھ میں حمد نہ ہو رہی تھی کہ دوبارہ سے بستر پر جا کر بیٹھوں کچھ دیر بعد ہی میرا شوہر باہر آیا اس کے چہرے اور ہاتھوں پر پانی کے چینٹے تھے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ابھی ابھی وضو کر کے آیا تھا ابھی اس نے جائے نماز بچھائی ہی تھی کہ ایک زوردار آباز کے ساتھ کھٹکی خود بخود بند ہو گئی تھی میں نے خوفزتہ ہو کر اپنے شوہر کو دیکھا کہ شاید وہ بھی کوئی تاثر دے مگر وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ عشاء کی نماز عطا کرنے لگا تھا مجھے یہ سب بہت عجیب لگا تھا کیونکہ میرے شوہر کو ان دل دہلا دینے والے واقعات سے کوئی فرق پڑ ہی نہیں رہا تھا جو میرے لیے بہت پرسرار بات تھی کچھ تو دال میں کالا تھا نہ جانے ایسا کون سا پرسرار راز تھا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا مجھے اس گھر کے لوگوں سے خوف آنے لگا تھا مجھے اچانک یاد آیا کہ خالہ بھی جب میری ساتھ سے بات کر دی تھی تو ان کے ماتے پر بھی خوف کی وجہ سے پسینے کے ننھے ننھے قطرے آ جاتے تھے شاید خالہ کو بھی ان لوگوں کی حقیقت کا پتہ تھا مگر اپنی لالچ اور پیسے کی حوث میں انہوں نے بغیر کچھ سوچے مجھے ایسے عجیب لوگوں میں بہہ دیا تھا میں وہیں بستر کے کنارے پر ٹک گئی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نہ جانے اب میری ساری عمر کیسے گزرنے والی تھی میں نے آہستہ سے مڑ کر پھر اپنے شہر کو دیکھا جو نماز ادا کر لینے کے بعد دعا میں مصروف تھا پھر کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے نیچے ہی اپنا بستر لگا کر سو گیا تھا مجھے اس بات سے گہرا ستمہ لگا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی میرے شہر کے رویے سے صاف لگ رہا تھا کہ اسے اس شادی سے اور مجھ سے کوئی دلچسپی نہ تھی میں سمجھی کہ شاید اس کو اس لڑکی کے بھاگ جانے کا افسوس تھا اسی وجہ سے اس کو مجھ سے کسی قسم کا کوئی لگا ہونا تھا میری آنکھوں میں کم آئیگی کے احساس سے نمی آ گئی تھی پھر کچھ دیر بعد میں بھی نماز ادا کر کے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی لیدن کا آغاز ہوا تو میری ساس دستک دیتی میرے دروازہ کھولنے پر اندر کی جانب آئی میرا شہر ساتھ پڑی سنگھار میز کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا اس نے مجھ سے اب تک کوئی بات نہ کی تھی جو کہ اب مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی میری ساس میرے قریب آ کر مجھے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی گویا میرے تاثرات جانا چاہ رہی ہوں جو کہ ایک نئی نویلی دولن کے چہرے پر ہوتے ہیں میرے چہرے پر شرموہیا کی لالی دور دور تک نہ تھی بلکہ خوف سے میرا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا ایک دم سے ان کے چہرے کی مسکراہت کم ہوئی مجھے ایسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر میں ان کو کیسے بتاتی کہ میرے شوہر نے مجھے بیوی کا مقام دینا تو دور کی بات مجھے ایک نظر بھر کے بھی نہ دیکھا تھا میری ساس اب سکندر کے جانب گئی اور اس سے قریب ہو کر کشکان میں کہا مجھے ان کی گفتگو ذرا بھی سنائی نہ دی تھی بس اتنا سمجھ آیا کہ سکندر نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ آپ جو چاہ رہی تھی وہ میں نہیں ہونے دوں گا اس کے بعد میرے شوہر کے چہرے پر ایک تنزیہ مسکراہت نمودار ہوئی جس سے وہ اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا مجھے یہ سب سمجھ دا رہا تھا کہ آخر وہ دونوں کون سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھے وہ دونوں ہی میری موجودی کو یک سر فراموش کر چکے تھے کچھ دیر بعد میں نے اپنی ساس کو غصے سے سرکھ پڑتے چہرے سمیت کمرے سے باہر جاتے دیکھا اچانک سے میرے شوہر کی نگاہ مشبر پڑی جو کہ ایک نظر دیکھ کر اپنی نگاہ پھیر چکا تھا وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا کہ باہر آ جاؤ میں حیران ہوئی کیونکہ وہ پہلی مرتبہ مجھ سے مخاطب ہوا تھا پھر سر جھٹک کر میں اپنے سر پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی نیچے سیڑھیاں اترنے لگی مجھے سیڑھیاں اترتے ہوئے کچھ آٹھ سی محسوس ہوئی تو میں ایک دم چونکر مڑی میرا شوہر کب کا نیچے جا چکا تھا کسی کو موجود نہ پا کر کندھیں اچھکائیں اور نیچے آ گئی سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا میری ساس بیٹھ کر ناشتہ شروع کر چکی تھی میرے وہاں پر آنے کا کسی نے کوئی نوٹس نہ لیا تھا اور نہ ہی کسی نے کھانے پر بیٹھنے کا کہا آخر کو نئی نویلی دولن تھی پھر اچانک ذہن میں اپنی حیثیت یاد آئی کہ کس طرح میں اس گھر میں بیہ کر لائی گئی تھی بنا پیسوں کے عوض خریدی ہوئی لڑکی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے میں تلخی سے مسکراتے ہوئے خود ہی بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی بھوک بہت زوروں کے لگ رہی تھی اچانک سے مجھے اپنی ساس کی آواز آئی جو کہ کہہ رہی تھی کہ کل سے میں نے کھانے کا انتظام سنبھالنا تھا اور گھر کے باقی کام بھی میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا جو کچھ چونک گیا تھا میرے دل میں اچانک خیال آئے کہ گھر میں تو پہلے ہی ایک ملازمہ تھی مگر میری ساس کا سارے کام مجھ سے ہی کروانے کا ارادہ تھا پھر سوچا میں کونسا یہ کام پہلی بار کر رہی تھی اپنی اوقات مجھے اچھے سے معلوم تھی اس گھر میں جو کہ ایک ملازمہ جیسی ہی تھی پھر ناشتہ ہو جانے کے بعد میں نے سارے برطن سمیٹے اور باورچی خانے کا رکھ کیا میری ساس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کھانا بنانے لگی پاس کھڑی ملازمہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی میں نے اس کے مستقل دیکھنے سے تنگ آکے اس سے پوچھا بھی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا اور وہیں کھڑی رہی کچھ دیر بعد اس ملازمہ سے مسالوں وغیرہ کا پوچھنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ وہ وہاں سے غائب تھی میں حیران ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اچانک سے وہ کہاں چلی گئی تھی کیونکہ بابرچی خانے کا دروازہ تو میرے سامنے تھا اگر وہ پہار نکلتی بھی تو مجھے علم ہو جانا تھا اس طرح بغیر محسوس ہوئے اس کا بابرچی خانے سے غائب ہونا مجھے کچھ پر اسرار لگا تھا ایک دم سے پروں کے پھڑ پڑھانے کی آواز آئی تو میں نے چونگ کر دیکھا میرا چہرہ بے ساختہ خوف سے زرد مائل ہو گیا کیونکہ سامنے ہی کالے رنگ کی چمکادر پہار اڑتی ہوئی جا رہی تھی اس گھر میں جانے اتنی بہت سی چمکادریں کہاں سے خود بخود آ جاتی تھی میں نے اکثر لوگوں سے سن رکھا تھا کہ جن گھروں میں چمکادروں کا بسی رہو وہ گھر آسیب زدہ ہوتے ہیں ان گھروں میں کالے سائے موجود ہوتے ہیں ایک دم خوف سے میرا جسم کامپنے لگا تھا ملازمہ کا اس طرح اچانک سے غائب ہو جانا اور اب ایک چمکادر کا بابرچی خانے سے نکلا مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہیں وہ عورت کسی پرسرار طاقت سے اپنا روپ بدل کر تو نہیں گئی میں نے فوراں اپنے شوہر کو اس بات سے متعلق بتانا چاہا لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا میں نے کھانا بنایا اور پھر ہانڈی کو دم پر رکھ کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگی مجھے وہ کہیں دکھائی نہ دیئے میری ساز اپنا کمرہ بند کیے بیٹھی تھی میرے بلانے پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا میں باہر سین میں اپنے شوہر کو دیکھنے چلی گئی مگر وہ وہاں بھی موجود نہ تھا اچانک سے کچھ کرنے کی آواز آئی تو میں ایک دم سے چونگ گئی تھی دوبارہ اندر آئی تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اچانک سے میری نظر بچھے ہوئے دسترخان پر گئی جہاں میرا شوہر اور ساز دونوں بیٹھے ہوئے تھے میں حیران رہ گئی کہ ابھی ایک منٹ پہلے تو میں پاہر گئی تھی تب تو ان کا کوئی نام و نشان نہ تھا اور اب وہ اتنی جلدی کیسے دسترخان بچھا کر بیٹھے تھے یہ سب مجھے بہت عجیب لگا تھا میں نے سر جھٹک کر ہانڈی لا کے دسترخان پر رکھی جو ہی اس سے ڈھکن اٹھایا تو میری خوف سے چیخیں نکل گئی تھی زور زور سے چلاتے ہوئے میں اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر گئی تھی گویا یہ خوفناک نظارہ اپنی آنکھوں سے اوجل کر لینا چاہتی تھی سامنے یہ ہانڈی میں سالن کی بجائے مری ہوئی چمکادڑیں پڑی ہوئی تھی میرا ساس خوف کی وجہ سے سوک گیا تھا کچھ دیر بعد میں نے اپنی ساس کی آواز سن کر ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی جو کہ مجھے کہہ رہی تھی کیوں اتنا چلا رہی ہو لڑکی ایسی کونسی بلا دیکھ لی تم نے میں حیران ہو کر ان کی بات سننے لگی کیا ان کو پتا نہیں چلا کہ ہانڈی میں ایک مری ہوئی چمکادر تھی میں نے لرز دی ہوئی آواز میں ان سے کہا کہ وہ ہانڈی میں دیکھیں انہوں نے جواب میں کرخت آواز میں کہا کہ خود ہی ہانڈی بنائی ہے اور اب خود ہی ڈر کر چلا رہی ہو میں نے ایک دم سے چونگ کر دوبارہ ہانڈی کو دیکھا تو ساکت رہ گئی تھی کیونکہ اس ہانڈی میں میرا بنایا ہوا سالن ہی تھا اس چمکادر کا کوئی وجود ہی نہ تھا میں خوفزدہ ہو کر اپنے شہر کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ ہر احساس سے آ رہی تھا وہ دونوں اب خاموشی سے کھانا کھانا شروع ہو چکے تھے جبکہ میرا حال ایسا تھا کہ کاتو تو بدن میں لہو نہیں اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کچھ تو اس گھر میں پورسرار تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت تلسماتی تھا انسانی دنیا سے اس کا تعلق نہ تھا میری بھوک مکمل طور پر مٹ چکی تھی اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اسی طرح کچھ در کمرے میں گزار کرنی چاہی تو شام کا وقت تھا سین میں کوئی موجود نہ تھا ہر جانب اندھیرہ چھایا ہوا تھا مجھے بے ساختہ جھجوری آئی تھی میری ساس نہ جانے ہر وقت اپنے کمرے میں بند ہو کر کیا کرتی رہتی تھی وہ بس صرف کھانے کے لیے ہی باہر آتی اس کے علاوہ اپنے کمرے میں ہی رہ کر روشنی جلا کر وقت گزار تھی میں بوریت کو دور کرنے کے لیے سین میں ہی چیل قدمی کرنے چلی گئی گاہے پگاہے میری نگاہہ میری ساس کے کمرے کی جانب بھی جا رہی تھی میرا شوہر جانے کہاں گیا ہوا تھا مجھے کچھ علم نہ تھا چلتے چلتے اچارک سے ایسا لگا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو مجھے گھنگروں کی آواز نے اپنی جانبت وجہ کیا میں اگدم چوکن نہ ہوئی اس اندھیرے میں ایسی پورسرار آواز نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی تو خالی سہن میرا مو چڑھا رہا تھا میں نے تھوک نکلتے ہوئے دوبارہ سے چلنا شروع کیا کچھ دیر تو وہ آواز نہ آئی جس نے مجھے قدرے پور سکون کیا مگر پھر تھوڑی دیر بعد ہی میرے اندر کپ کپی آگئی کیونکہ وہ عجیب سے گھنگروں کی آواز پھر سے آئی تھی جو کہ ایسا لگا کہ سین میں سے ہی آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھا وجود یہاں کہیں آس پاس ہی موجود تھا میرے گلے میں گلٹی اُبر کر موتوں ہوئی سین میں اندھیرہ تھا مگر اتنا نہیں کہ کسی دوسرے وجود کی موجود کی دکھائی نہ دے میں نے ہر جانب دیکھ لیا تھا مگر کوئی نہ دکھا جس نے مجھے حراسہ کر دیا تھا ایک دم سے کچھ عجیب سی ڈراؤنی آواز آنے لگی میں نے غور کیا تو وہ پوری سرار آوازیں میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھی میں نے ڈر کر اس کمرے کی طرف قدم بڑھائے مجھے بے حد خوف آ رہا تھا کیونکہ اب وہ عجیب سی آوازیں چیخوں میں تبدیل ہو گئی تھی میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھے دل کی دھڑکن ہت سے زیادہ تیز ہو گئی تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ آوازیں میرا دل بند کر دیں گی میں نے تھوڑا سا کان لگا کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ آوازیں میری ساس کی تھی جو کہ انچی آواز میں کوئی منتر پڑھتے جا رہی تھی کسی اور کی بھی بھیانک آوازیں آ رہی تھی جو کہ مجھے کسی انسان کی ہرگز نہ لگی تھی وہ سب مل کر شاید کوئی بھیانک عمل کر رہے تھے میں نے تزدیک کے لیے ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھنا چروع کیا تو ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی جو کہ ناقابل برداشت تھی مجھے لگا کہ وہ کسی مری ہوئی چیز کی گلنے سڑنے کی بدبو تھی ذرا سا سر اندر کر کے دیکھا تو ہر جانب دھوان ہی دھوان تھا جس کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دیا میں نے ہاتھ سے دھوان ہٹا کر دیکھا تو ایک جگہ نکاح ساکت رہ گئی سامنے ہی میری ساس کمرے کے وسط میں بیٹھی سر پر ایک کالے رنگ کا کپڑا باندھے آنکھوں پر عجیب سا کالا رنگ لگا کر بیٹھی ہوئی تھی ان کی آنکھیں بند تھی جبکہ وہ مسلسل تیز دل دیلا دینے والی آوازیں نکال کر کچھ منتر پڑتے ہوئے اپنے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ میں بھوک مان رہی تھی جس سے ایک شولہ نکلتا تھا کمرے میں کچھ عجیب سی ڈراؤنی آوازیں تھی جو کہ کچھ اندیکے کالے سائیوں کی تھی میری ساس نے اپنے ہاتھ کو ایک جگہ پڑی دھال پر رکھ کر وہاں سے کچھ اٹھایا جو کہ پہلے تو مجھے سمجھنایا مگر غور کرنے پر ایک دم سے اپنے مو پر سختی سے ہاتھ جمالیا تھا تاکہ میری چیخوں کی آواز میری ساس تک نہ جائے جو کہ اپنے ہاتھ میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر اٹھا کر اس کو آگ کے اوپر پکڑ لیا تاکہ اس کا خون اس آگ میں جاتا رہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی بھیانک جادوی عمل کرنے میں مصروف تھی میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا میرا وجود لرزنے لگا تھا اپنی ساس کا اتنا دل دہلا دینے والا روپ دیکھ کر خوف کی ایک شدید لہر میرے وجود میں سرائط کرتی چلی گئی نہ جانے وہ یہ سب کیوں اور کس کے لیے کر رہی تھی آخر ان کا ان سب کے پیچھے مقصد کیا تھا مجھے وہ کوئی جادو کرنے لگی تھی کیونکہ ایسا عمل جادوگر ہی کیا کرتے تھے جب ان کو زبردستی اپنا کوئی کام کروانا ہو اور اس کام کے لیے وہ اپنے موکل کی مدد لیتی تھی جو کہ کالے بھیانک سائے ہوتے ہیں ان جادوگروں نے عمل کر کے بے شمار طاقتیں ان موکلوں کو دے دی ہوتی ہیں جس سے وہ لوگوں کی زندگی کو ایک دردناک روب دے دیتے ہیں میرا خوف کی وجہ سے سانس رک رہا تھا لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے لگی جو کہ اب ناممکن تھا کیونکہ زندگی میں آج میں ایسا بھیانک منظر دیکھ چکی تھی کہ شاید ہی کبھی اس خوف سے نکل پاتی اکدم سے میرے مو پر کسی نے سختی سے اپنا ہاتھ جمعیا جس سے میری آنکھیں خوف سے باہر کو ابل پڑی میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس ہاتھ کی گریفت کو اپنے مو پر سے ہٹانے لگی تھی جو کہ مجھے گھسیتے ہوئے میرے کمرے میں لے جا رہا تھا مجھے اس کے ہاتھ کی جھلساتی گریفت بہت تکلیف دے رہی تھی ایک جھٹکے سے کمرے میں لاتے اس وجود نے مجھے آزاد کیا میں ایک دم پیچھے مڑی اور دیکھا تو میرا شوہر کھڑا مجھے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا میں نے خوف سے لرستے ہوئے کہا کہ سکندر وہ نیچے آنٹی کمرے میں اس سے آگے مجھ سے آگے کچھ نہ بولا گیا خوف کی وجہ سے زبان تالو سے جپک گئی تھی میرے شوہر نے مجھے کرتے ہوئے موش رہنے کا کہا اور کچھ پڑھنے لگا تھا کچھ ہی دیر میں ایک کالے سائے کا گول دائرہ دھوان کی شکل میں پورے کمرے میں چھت پر بنتا چلا گیا تھا میرے شوہر کی سرخ آنکھوں سے مجھے بہت خوف آیا وہ میرے قریب آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر فرش پر ایک سفیت رنگ کی چادر بچھا کر اس پر بٹھایا خود بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا میں سانس روکے سکندر کی حرکات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ کافی عجیب اور پوری سرار تھی میں سکندر کے بولنے کا انتظار کرنے لگی کچھ دیر بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ تم نے جو کچھ دیر پہلے نیچے دیکھا تھا وہ ایک جادوی عمل تھا جو ہر رات میری ماں کرتی ہے جس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ اس جادوی عمل کو پورا کرنے کے لیے روزانہ ایک جانور کی بلی دیتی ہے تاکہ اس کے خون کو ان قالی طاقتوں کو دے کر ان سے اپنے کام کروا سکیں انہوں نے ان قالی طاقتوں کو اپنے وش میں کیا ہوا ہے یہ سب وہ ساری بھیانک طاقتیں لینے کے لیے کرنا چاہتی ہیں جو کہ میرے اندر ہیں جس طرح انسان بعض اوقات شیطان کے پہکاوے میں آ کر غلط عمال انجام دیتا ہے اسی طرح جنات میں بھی کچھ ایسے جن ہیں جو شیطان اور عبلیس کے ساتھ مل کر انسانوں کو ڈرا کر خوشی محسوس کرتے ہیں میں نہ سمجھی سے سکندر کو دیکھنے لگی کہ وہ جنات کا ذکر کیوں کر رہے تھے میرے تاثرات بھام کر سکندر نے کہا کہ وہ ایک جنزاد ہے جبکہ اس کی ماں ایک جنزادی وہ جنات کے ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے جس کے پاس قدرتی طور پر بہت سی طاقتیں ہیں اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ یہ ساری طاقتیں ان کو دے دوں تاکہ وہ اس سے انسانوں کو حراسہ کر سکے مگر میں کسی صورت یہ ممکن نہیں ہونے دوں گا یہ طاقتیں تب پوری طرح ان کو ملیں گی جب میں ایک انسان سے شادی کر کے مکمل طور پر اس کو بیوی کا مقام دے دوں گا ہمارا تعلق بنتے ہی مجھ سے میری ساری طاقتیں چھین لی جائیں گی وہ یہ ہر روز تمہیں دراتی بھی اسی وجہ سے تھی تاکہ میں مجبور ہو کر ان کی شرط مان لوں مگر ایسا کبھی نہ ہوگا آج اسی وجہ سے میں نے تمہیں یہ سب حقیقت بتائی ہے تاکہ تم خود فیصلہ کرو کہ کیا تم اسی طرح میرے ساتھ ایک ادھوری زندگی گزارنا چاہتی ہو جس میں ہر وقت ڈر خوف یا پھر مجھ سے آزاد ہو کر ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہو میں سانس روکے یہ سب بیانک انکشافات سنتی گئی مجھے یقین آیا کہ میں ایک جنزاد کی بیوی تھی لیکن مجھے سمجھنا آیا کہ اس سے الادہ ہو کر میں کہاں جاؤں گی میرا تو کوئی نہ تھا اس دنیا میں اس جنزاد نے کہا کہ فکر نہ کرو میں ایک بہت بڑا عمل کر کے اپنی ماں کو ہمیشہ کیلئے جننات کی وادی میں بھیج دوں گا اور تم یہاں پر اس گھر میں آرام سے رہنا یہ گھر اب سے تمہارا ہے میں نے بہت سوچ سمجھ کر سر اس پاتھ میں ہلایا پھر کچھ ہر سے بعد اس جنزاد کے عمل کرنے سے وہ مکروہ عورت جو میری ساس تھی جننات کی دنیا میں چلی گئی وہ جنزاد مجھ سے ملنے کبھی کبار آیا کرتا اور مجھے کچھ پیسے دے کر جاتا میں یہاں اس گھر میں بغیر کسی خوف کے پرسکون زندگی گزارنے لگی دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ